جس کے نام پر دعوت نے نغمہ سرائی کی وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمہ نے گدائی کی دلِ یحیہ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے لبِ عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شانِ رحمت کے جو بن کر روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا نَدَانَمْ آنگُلِ خَنْدًا چِرَنْگُ بُودَارَتْ کہ مرغِ ہر چمنِ عَرْزُوِ اُودَارَتْ ہر ایک یہی عارضو رکھ رہا ہے ہر ایک کی تمنہ یہی ہے کہ بس وہ آنے والے ہیں نبی انتظار میں کھڑے ہیں یار ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا سوئے تھے مقدر جاب اٹھا جب آپ ماضی کے لوگوں کی کہانیاں دیکھو منتظر بیٹھے ہیں منتظر بیٹھے ہیں حضرت خلیل اللہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ پھیلا لیتے ہیں رَبَّنَا وَبْعَاسْفِهِمْ رَسُولَا اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی دعا مانگتا اب اس رسول کو بھیجوئی دے انتظار کر کر کے آنکھیں بھوڑی ہو گئی ہیں کب وہ آئے گا حضرت عیسیٰ نے کہا مُبَشِّرًا بِرَسُولِيَّاتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں میرے بعد اب وہی آئے گا سن لو اس کا نام احمد ہوگا اس کا نام کیا ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام احمد ہوگا یہ اپنے ہواریوں کو بتا رہے ہیں بارہ ہواری بیٹھے ہیں جن کے خاص لوگ ہیں ایک ہواری نے کہا حضرت جس کے آپ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا حیرت ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑھے تو وہ تو پھر کوئی افضل ہی ہوگا ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے محبوبان تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آنڈا اصل منافق جانئے اسنو او چوٹے پیار جتا ہنڈا سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مرمڑ پیافر مونڈا آزم جتے دل لگ جاوے ہوتے عیب نظر نہیں آنڈا عیب ہو بھی تو نظر عیب ہو بھی تو نظر اور جہاں ہو ہی نا خلقت مبرم من کل عیب یہ حدیث تقریری ہے سان بن ثابت حضور کے سامنے پڑھتے ہیں آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہے اللہ اکبر کیسا جمال ہے کیسا حسن ہے تو ہر مقتدی کا خیال ہے کہ میرا امام آلہ ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد آلہ ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی تو حضرت عیسیٰ کے ہواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب ہے آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی کوئی چھبیس سال سے آ رہا ہے کوئی بیس سال سے آ رہا ہے کوئی دس سال سے آ رہا ہے کوئی پانچ سال سے آ رہا ہے سخت راستے کاٹ کر بھی آپ آئے ہیں اور جو ہے وہ تین تین فٹ پانی گزر کے بھی آپ یہاں جمع پڑھنے آئے ہیں آپ کو سارے وقت یاد ہوں گے لیکن یہ ایک جملہ آپ کی ساری تھکن اتار دے گا سنو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہ حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے اگر اس کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے وہ اتنا عظیم نبی ہے مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں گلی گلی چراغا نہ کروں گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھیروں گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاوں ان کے نام کی مالا نہ جھپوں ان کے تذکروں کی خوشبو سے مس نہ ہو جاؤں کائنات کے اندر جتنا چراغا ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے ساری روشنیاں ان کے قدموں کے صدقے ہیں اگر وہ نہ آتے تو آج اندیرہ ہی ہوتا اقبال سے بھی پوچھ لیے وہ کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبضی حسنی